جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کا دائرہ وسی پیٹر پال سے رابطے میں رہنے والی خاتون گرفتار تفتیشی داروں نے مشتبہ خاتون کرن کو غیر ملکی شخص پیٹر پال کی نشہندہی پر حراست میں لیا پیٹر پال لاہور قیام کے دوران خاتون سے رابطے میں رہتا تھا گاڑی کی تیاری اور مرامت کرنے والے مکینک کو بھی حراست میں لے لیا گیا باروس سے بھری گاڑی جائے وکوہ پر لانے والی مجھنہ دہشت کرت کا تحال سراغ نہ مل سکا جوہر ٹاؤن دھماکے کے زخمیوں کا علاج مالجہ جاری آٹھ زخمیوں میں سے دو کی حالت تشویش ناک بائیس سالہ انتظار اور حاملہ قاتون زائدہ شامل پولس اہلکار کا آئی سی یو میں علاج مالجہ جاری صبح وزیر میاں اسلام اقبال کی جنہ اسپتال میں زخمیوں کی عیاطت اسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولت پر فرام کرنے کی ہدایت کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک دامات ایکسپو سینٹرے میں چوبیس گھنٹے ویکسینیشن ہوگی اس وار کو ہفتہ وار چھٹی ہوگی اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی وافن ویکسینیشن جاری پیر سے برونے ملک جانے والے افراد کی ویکسینیشن بھی متوقع سیکریٹی ہیلتھ سارا اسلم کے مطابق ایکسپو سینٹرے میں سائنو ویکسین کا وارپر سٹاک موجود ہے اب تک لہور میں چوبیس لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن ہو چکی اتاسا اور سٹاف کی ویکسینیشن کا عمل سسروی کا شکار کرونا کیسز اور امواد میں بتدریش کمی آنے لگی لاہور میں موزی وائرس سے مزید چار افراد جانبہک شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس کیسز ڈیپورٹ پنجاب بھر میں ایک سو نو مریضوں میں وائرس کی تزدیق صوبہ بھر میں مزدیق تیرہ امواد کلتادار دس ہزار سات سو تیرہ ہو گئی شہر میں بائیس پیسٹ وینڈی لیٹرز پر مریض موجود سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں کب ہوں گی تعلیم لیڈاروں میں دو جلائے سے پندرہ اگست تک تاتیلات دی جائیں پنجاب حکومت نے تجویز دی تھی مہمہ تعلیم نے سمری نسی او سی کو بچھوا تھی حتمی فیصلہ بینل صوبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں ہوگا پانچ منٹ کی کال کرنے والے ہو جائیں تیار یکم جلائے سے ٹیکس کی ہوگی بھرمار یکم جلائے سے موبائل فون کی پانچ منٹ کی کال پر پچھتر پیسے کا نیا ٹیکس لگے گا شہریوں نے فون کال پر مزید ٹیکس مسترد کر دیا سو روپے کے لوٹ پر ٹیکس دیتے ہیں اب پانچ منٹ کی کال پر اضافی ٹیکس لگانا سمجھ سے باہر بالاتر ہے شہریوں کی تاثرات ایش بی آر کا شگر میلز کے خلاف بڑا ایکشن پنچاب کی چالیس شگر میلز پر ٹیکس آئیت کر کے نوٹیسز جاری نواز شریف، جہانگیر ترین، خسرو بکتیار، حاشم جبانپکت اور حارون اکثر کی شگر میلز پر ٹیکس آئیت تمام شگر میلز کو سال 2015 کا آڈٹ کرنے کے بعد ٹیکس آئیت کیا گیا تمام شگر میلز کو ٹیکس کی آتائیگی کے لیے ایک ماں کی مانر پولیس تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا سڑک پر ڈالا کیوں کھڑا کیا ایسے جو لاری اڈڈا آپے سے باہر ہو گیا سیف اللہ نیازدی کا ڈرائیور پر بے ہمانہ تشدد واقعے کی پورٹیج سامنے آ گئی پورٹیج میں ایسے چوک کو ڈرائیور پر مکو اور لاتو سے تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے تشدد کے بعد ڈرائیور کو پیجاب میں بھی رکھا گیا واقعہ چند روز کبر پیش آیا اورنس ٹرین اور میٹرو بس کے سیگنل فری کوریڈور کا منصوبہ کھڑک نالے سے پیروز پورٹ روڈ تک پانچ انڈرپاسیس اور فلائی اوورز کا پلین پنجاب حکومت نے ایڈی اے کے پانچ کلومیٹر طویل سیگنل فری کوریڈور کی منظوری دے دی منصوبے پر سات ارب روپے لاغت آئے کی فنڈز کے اجرا کے لیے آئندہ ہفتے وزیرالہ پنجاب کو استطاقی جائے گی سیگنل فری کوریڈور پر ہر آٹھ سو میٹر کے بعد پر ڈسپرنٹ پول بھی تعمیر ہوگا شمالی لہور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر شیرہ والا گیٹ کے مقام پر فلائی اوور کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیش رکھ ٹیسٹ پائلنگ کے نتائج موصول ٹیسٹ پائلنگ کے مطابق زمین کارڈ ڈیلٹا فلائی اوور کی تعمیر کے لیے موضوع برار ایل ڈی اے نے ایلیویٹڈ ٹریٹ کی تعمیر کے لیے کام شروع کر دیا چھے سو میٹر طویل فلائی اوور کے لیے ایک سو چیاسی فائلنگ کی جائے گی ایل ڈی اے ماسٹر پلین دوہزار پچاس کی تیاری کی رفتار بڑھانے کا فیصلہ فیصل مسود قریشی ڈائریکٹر ماسٹر پلین ایل ڈی اے تائیونار اسمان طاہر کو ڈیپٹی ڈائریکٹر ماسٹر پلیننگ لگا دیا گیا اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی ایم پی ون شہروز جاوید کو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ماسٹر پلیننگ کی ذمہ داریاں مل گئیں ٹی جی ایل ڈی اے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا بزار حکومت کے تین برسوں میں پیڈسٹرین زون منصوبہ نامکمل ایل ڈی اے کا ایک بھی پیڈسٹرین زون منصوبہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا پنٹس جاری ہوئے مگر کام شروع نہ ہو سکا ادارے نے پانچ کروڑ ستر لاکھ استعمال ہی نہ کیے لیورٹی میں سٹی سکائی لائن پروجیکٹ پیزیبلیٹی سٹیڈی تک ہی محدود کہا بی سی ایل ڈی اے ایس ایم امران کہتے ہیں کہ پیدر چلنے والے کے لیے پیڈسٹرین زون بنانا اولین ترجی ہے عاصف علی زرداری کامیشن لاہور مکمل نون لیگ کو تک ٹائم دینے کے لیے اتحاد بنانے پر مشافرت ذرائع کے مطابق جہاں گیر ترین گروپ سے اتحاد بارے بھی اہم پیش رفت حکمران جماعت اور لیگی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی جقین دہانی کمر زمان کائرہ چودری منظور مکتوم احمد محمود پیسل سالح حیات اور یوسف ازاگلانے کو اہم تاثرین کیے گئے لاول بٹو بھی لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے خاتین ونگ کو متحرک کرنے کے لیے آسوا بٹو کی لاہور آمد متوقع احساس کفالت پروگرین کا پچانوے فیسل سروے مکمل روان سال پچاس لاکھ مستحق خاندانوں کا اضافہ وزیراعظم کی ماملے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نے شرکہ کہنا ہے کہ اب تک 68 لاکھ افراد تھی کفالت کر چکے مستحق خاندانوں کی تعداد ستر لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ بیس لاکھ کر دی بے سہارا خاندانوں کی تزلیق نہیں کرنی چاہیے احساس کفالت پروگرین کے لیے ہر ظلہ میں ڈیسٹ بنایا جائے گا سانیہ نیشٹر کی کمیشنر کے ہمڈا دیف سماج جوڑ پر مستحق خاندان سے بھی ملاقات تھیلسیمیا اور جینیارتی مسائل سے متعلق انسٹیٹیوٹ کے قیام کی منظوری وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد نے منظوری فاطمہ جناہ میڈیکل جنیورسٹی کے سینڈیکیٹ اجلاس میں دی کہتی ہیں کہ تھیلسیمیا کے معصوم بچوں کو علاج کی بہتر سہولیات پر ہم کی جائیں گی مختلف جینیارتی امبراز کے ٹیسٹوں کی سہولت موجود ہے مفتی عزیز و رحمان کے دو بیٹوں کی زمانت منظور کینٹ کچیری کی عدالت میں مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کے کیس کی سماد عدالت کا موزیمان تو پچاس پچاس ہزار کے مچل کے جماعترانے کا حکم دونوں موزیمان پر طالب علم خود جان سے ماننے کی دھنکیاں دینے کا الزام ہے ترک اداکار اینگر نلکان سے فراڈ کا کیس ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ایسے چور، ریس کورس، ڈی ایس پی سمیت دس پولس اہلکاروں کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم موزیم کار ریکارڈ پیش نہ ہونے سے کاروائی التوا کا شکاہ ہے عدالت کے ریمارز کیس کی سماد 28 جون تک ملتری بہن کو 23 سال تک براستی جائدہ سے محروم رکھنے کا کیس ہائی کورٹ نے بھائیوں کے حق میں فیصلے کے خلاف نظرسانی اپیل منظور کر لی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار مسلم ریاست ہونے کے ناتے وراست کا حق سب کو ملنا چاہیے دکھ کی بات ہے کہ درخواست گزار بی بی اللہ وسائل بھائیوں سے اپنے حق کیلئے لڑتے ہوئے وفات پا گئی ٹرائل کورٹ نے حقائق کو نظرانداز کرتے ہوئے فیصلہ کیا جس سے شاہد بلال حسن نے نظرسانی اپیل کی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا مونسون میں شہر کو دوبنے سے بچانے کا پلان واسا نے ایسو پی سیار کر دیے واسا ہیڈ آفیس میں مونسون کنٹرول روم بنا دیا گیا LWMC, ٹیپا, ٹریپک پولیس اور لیسکو کی نمائندے کنٹرول روم میں موجود رہیں گے نکاسی آپ کے لیے ڈیو بارٹ پرنگ سیٹ کا پلان مرتب پر لیا گیا تمام ڈائریکٹرز کو مشینی فال ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کروانے کا حکم پاکستان میں نشا کرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ ہو گئی رہور میں چار لاکھ افراد نشے کی لانت میں مبتلا شہر میں دس سے پندرہ قسم کا نشا استعمال ہونے کا انتشاق عالمی یومین صداد منشیات آج منائے جا رہا ہے منشیات کے بڑے سمگلروں کے کیس کا بڑا فیصلہ سیشن کورٹ نے پانچ منشیات سمگلرز کو عمر قید کی سزا سنا دی ملزیمان کے خلاف تھانہ اکپری گیٹ میں مقتمہ درست تھا ملزیمان سے منشیات سے بھرے دو ٹرک پکڑے گئے تھے منشیات کا مسئلہ بہت اہم ہے منشیات کے آدھی افراد کو علاج کیلئے احساس پروگرام میں شامل کریں گے سینیٹر ایجاز چوجلی کا عالمی یومین انصداد منشیات پر سیمینار سے خطاب کمیشنر کیپٹن ڈیٹائر اسمان نے کہا کہ منشیات کے آدھی افراد کے علاج کیلئے ٹاکس پورس قائم کریں گے ٹاکس پورس منشیات کے آدھی افراد کی ریجسٹریشن اور علاج پرہم کرے گی عالمی یومین انصداد منشیات پر انٹی نارکوٹک سپورس پنجاب کے زیر اعتماع آگاہی واغ دلوا سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور ممتاز عدید شائع اور صحافی چراغ حسن حضرت کی آدھ شاسٹ بی برسی چراغ حسن حضرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے تنزل نگاروں میں ہوتا ہے امنی صحافت کے دوران متعدد اخفارات میں کام کیا چراغ حسن حضرت کی سولہ تصانیف اردو عدب کا سرمایا ہے